کھڑے ہوئے عثمان اگنی کھڑے ہوئے اور آپ نے کہا کہ یا رسول اللہ این سو اونٹ میں بیش کروں سبحان اللہ ایک سو ایک سو اونٹ صرف اونٹ نہیں اونٹوں کی اوپر جتنا سال و سمال ہے جو آدمی اس اونٹ کی اوپر بیٹھے گا اس کا خرچہ اس کے کھانا پینا جتنا اس کے اخراجات آنے جانے میں لگے گئے وہ سو آدمیوں کے میں عثمان بیش کروں سبحان اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کہا اور بولو کوئی اور بولے لیکن پھر عثمان پھیڑے ہوئے یا رسول اللہ میں ایک سو اونٹ اور بیش کرتا ہوں پھر نبی آپ rocket صلی اللہ علیہ وسلم نے علاقہ فرمایا کوئی اور بولے پھر عثمان پھیڑے ہوئے یا رسول اللہ میں تین سو اونٹ بیش کرتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ عملِ مبارد اتنا پسند آیا اتنا محبوب آیا کہ آتا ہے تو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاءت فرمایا یہ شیعوں کی کتاب ہے ناصم التواری شیعوں کی کتاب ہے جل نمبر تین اس کی جل کا ہوا ہے صفحہ نمبر اس کا ایک سو چورا سین حضور میں انشاءت فرمایا اللہم عرضا عن عثمانا فا انی عنہ رازم یا اللہ میں عثمان سے راضی ہوں مولا تو بھی عثمان سے راضی ہو جا سبحان اللہ میں راضی ہوں تو بھی راضی ہو جا یہ عثمانِ قدی یہ حدیث محصد و قلمتی میں موجود ہے مسلمتِ احمد بن حمل کے اندر موجود ہے ہماری کتابوں کے اندر موجود ہے ہماری علماء پڑھتے رکھتے ہیں ماشاءاللہ اگر میں بہت دوز بیش کر رہا ہوں جو شیعوں کو شیعہ دے سکتے ہیں تو وہ جان لے کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انشاءت فرما رہے ہیں مولا میں تو عثمان سے راضی ہو جا خدایا تو بھی عثمان سے راضی ہو جا تو جس سے مصطفیٰ راضی ہے جس سے خدا راضی ہے اس سے اگر کل کارے موالا نہیں راضی ہوتا تو جب کنل میں جائے ہماری اس کی ضروریات ہی کوئی ہے بے شک یہ پت بخت لوگ ان کو سرکارِ بارم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در رضا نہیں پسند ہے اور پھر رضا کی عربات آلیں تو دیکھو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹیاں ان کو عطا فرمایی عضا ہی تھے کے نہیں تھے بے شک کیا خیال عضا ہی تھے بے شک آپ بیٹیوں والے ہیں میری بیٹیوں والوں میں نے اپنی بچ کے بیائی ہے بیائی ہے یا بیائی ہے جو کی زنزلہ ہے میں پوچھتا ہوں جب بیٹی کا رشتہ کرنا ہوتا ہے تو انسان کے ساتھ وہ کتنا موج ہوتا ہے اس سے پوچھت ان کی بیٹیاں ہیں کہ وہ کتنے پریشان ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سارا خاندان آپ کے ساتھ نہیں ہے اعلان عضورت پر قبیلے والے مخالف ہو گئے خاندان والے دشمن ہو گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں جوان ہیں حضور چہتے ہیں بچیوں کا رشتہ کریں کہاں کریں کس سے کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کلاس ہے یہ حضور کے شاکروں کی جماعت ہے سرکار ان کے اسقاد ہیں حضور نے اپنی کلاس کی اوپر نظر ڈالی تو ابو بکرو عثمان تو وہ ہیں حضور عبو بکرو عمر دلو ہے جو عمر میں بڑے تھے وہ تو اس ریج میں نہیں تھے نکاح کے لیول میں نہیں تھے جو نکاح کے لیول میں تھے ان میں حضور عثمان تو حضور نے پسند کیا اور اپنی بیٹی کا رشتہ آگا سبحان اللہ کیا پہلے راضی تھے کہ نہیں تھے راضی تھے نا اسی لیے بیٹی عطافت شیعہ شہر مچاتے ہیں نہیں وہ پچھلا کے بیٹی ہیں تھے وہ وہ حضرت خدیلہ کی پچھلی بیٹی ہیں تھے پہلے شہر کے بیٹی ہیں تھے حضور کے پاس آگئے حضور کی اپنی تھوڑی تھے اپنی تھوڑی تھے میں چند لفظوں میں اس کی اصلاح کر کے بعد کو ختم کرتا ہوں یہی فروع کافی میں دوبارہ آپ کے ساتھ میں رہتا ہوں ماشاءاللہ یہی فروع کافی صفحہ نمبر سات صفحہ نمبر سات یہ رکیہ اپنے قلصوم اور زیند یہ حضور کی سنگی بیٹی ہیں تھے ہی کہ نہیں تھے سبحان اللہ تو سنو ابو عبداللہ امام جعفر صلیق آپ کے پاس ایک بندہ آیا اس کی بیٹی ہیں بہت ہی بیٹا کوئی نہیں تھا فرمایا اس کے توان مجھے پتہ چلا ہے تیرے کھر بیٹی ہیں ہوئی ہیں بیٹی ہوئی ہیں تو تو نراز شکر کر اللہ تعالی نے تجھے جنت کا پھول عطا دیا کون کہتے ہیں امام جعفر صلیق اللہ تجھے خدا نے جنت کا پھول دیا ہے وقد قفیتا رزق کہا اور اس کا رزق تیرے ذنبے نہیں ہے اس کا رزق رب العالمین کے ذنبے نہیں ہے اور آگے فرمایا وقد کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقبا بناتے خود رسول پاک بھی تو کئی بچیوں کے باق تھے سبحان اللہ خود رسول پاک کو بھی تو اللہ تعالی نے کئی بیٹیاں تھا فرمای ابا بناتے کئی بچیوں کے باق تھے یہ کہوں کہہ رہے ہیں شیعہ امام جعفر ساتھیں فرما رہے ہیں تو یہ فکر بھی کرنی چاہئے کہ اللہ تعالی نے حضور کو بھی تو کئی بچیوں کا باق بنایا سبحان اللہ کیا کہ علیہ وسلم تھی ہیں کہ سگی تھی سگی تھی سگی تھی نا اس لیے ابا بچیوں کے باق تھے اس لیے اگر بچی ہو گئی ہے تو پریشان نہ ہو اللہ تعالی نے تو تفاہ دیا ہے جو اللہ نے اپنے حبیب کو عطا کروایا سبحان اللہ سبحان اللہ یہ پچھلت گئی تھی یہ ہوئی سگی بیٹھا سگی بیٹھا سبحان اللہ دوستو کئی ساری باتیں بہت بڑی تحقیقی باتیں میں کیا میان کروں میں پیان کروں انہی الفاظ پر میں اکتفاق کروں اللہ اللہ اللہ